موسیقی تو آج بھی پردیش میں طوفان بیپر جوئے کو لے کر الٹ جاری ہے بارہ کوٹا سوائی مادوپور میں اورنج الٹ ہے اور ٹونک جھالاوار بندے میں ییلو الٹ ہے آج ان زلوں کے اندر ریڈ الٹ جاری نہیں کیا گیا اور طوفان پربھاوی زلوں کے دورے پر سی ایم گیلوت آج سے کریں گے پربھاوی تلاکوں کا ہوائی سرویکشن زلوں میں جنتہ سے ملاقات بھی کریں گے سپیشل پلین سے دس بجے سی ایم پہنچیں گے اتر لائی گیارہ بجے سی ایم کا چوٹن پہنچنے کا کارکرم ایک بجے سانچور پہنچیں گے مکہ منتری اشو گیلوت چکروات پربھاوی تلاکوں کا ہوائی سرویکشن کریں گے تین بجے مکہ منتری آبو روڈ پہنچیں گے چکروات سے پربھاوی تلاکوں سے ملاقات کریں گے شام پانچ بجے سی ایم جالور پہنچیں گے گیلوت کے ساتھ آبدہ راحت منتری گوونگ میگوال موجود رہیں گے چکروات پربھاوی تلاکوں سے ان کا حال جانیں گے راتری بشام جالور میں ہی کریں گے اکیس جون کو جالور سے پالی پہنچیں گے بارڈ پربھاوی تلاکوں کا ہوائی سرویکشن ہوگا اکیس جون کو ایک بجے جوتپور روانہ ہوں گے تو آج بھی مکہ منتری آشوگ گیلوت کا تفانی دورہ ہے ان زلوں کا ان قسموں کا جو بارڈ پربھاوی تلاکوں سے پربھاوی تلاکوں سے جو بیپر جوئے سے پربھاوی تلاکوں سے ہوئے ہیں ہوائی سرویکشن میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ کتنا نقصان پہنچا ہے اور اس کے ساتھ ہی جو بارڈ پربھاویت لوگ ہیں ان سے بھی ان کا حال جانیں گے اور اس کڑی میں آج کئی پڑاؤ شامل ہیں جہاں پر مکہ منتری آشوگ گیلوت پہنچیں گے اور پریمدان دیتھا ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں ساتھ ہی بابولال دھائل بھی ہمارے ساتھ ہیں سب سے پہلے پریمدان کی طرف رکھ کرتے ہیں پریمدان کیا آپ ڈیٹ آج دورے میں کیا کچھ خاص رہنے والا ہے دیکھیں میں آپ کو بتانے چاہوں گا کہ جو طوفان بیپر جوئے تھا اس سے جت نقصان ہوا اس کا آنکلہ نرکشن کرنے کیلئے مکہ منتری آشوگ گیلوت آج بارڈ میر آ رہے ہیں اور بارڈ میر میں اتر لائی ائر بیس کے بعد میں وہ ہیلیکوپٹر سے نرکشن کریں گے چوہٹن میں کچھ لوگوں سے وہ ملاقات کریں گے چھوڑی شبہ بھی رکھی گئی ہے چوہٹن میں تو ایسے میں کہہ سکتے ہیں کہ جس طریقے کا جو دنس لوگوں نے جھیلا ہے اس طوفان جکرواتی طوفان کا اس سے ایک والی نرکشن کر کے ان کو کس طریقے سے رہا پی جائے لوگوں سے خود مل کر کے واسپکٹا سے روبرو ہونے کے لئے مکہ منتری آسو گہلوت آج بارڈ میر میں اور اس کے بعد میں بارڈ میر دورے کے بعد میں وہ جالو کا بھی نرکشن کریں گے تو ایسے میں کہہ سکتے ہیں کہ مکہ منتری آج جن میں بارڈ میر کے شیڑوات باٹھا سر چوہٹن دھوری منہ سہیت سمدھڑی ان علاقوں کا وہ نرکشن کریں گے اور ہوای سروے کر کے دیکھیں گے کہ کس طریقے کی ستیاں پرستیاں ہیں اور لوگ کیسے پھسے ہوئے ہیں اور کس طریقے کا نقشان اس سے ہوا ہے ان سب کا نرکشن کر کے کہ تاکی آفتہ پرون میں بیباد کو نردے ست کیا جائے اور جل سے جل لوگوں کو رہت ہو جائے جی بابلال آج کا دورہ مہتپوند رہنے والا ہے سی ایم کا کیونکہ ایک کے بعد ایک کئی پڑاؤ سی ایم گیلوت کے ہوں گے یہاں تک کی راتری وشام بھی ان کا جالور میں تیگ کیا گیا ہے ایسے میں پہلے ہوای سرویکشن پھر لوگوں سے ملاقات کا سلسلہ کیا کچھ خاص بابلال آج کے اس دورے میں خاص تو یہی ہے کہ جن لوگوں نے پچھلے چار پانچ دن میں دیفر جوٹ توفان کی شکروات کی جو پیڑا دھیلی ہے ان کے آسو پہنسنے کے لئے جا رہے ہیں کیونکہ صحیحوں کے آسیاں نے ڈھائے گئے ہیں کئی جگہ پر جانمال کے نفطان کی بھی خبریں ہیں تو مکہ منتری اشو گرود بہت سمیدنشیل سی ایم کہی جاتے ہیں جب بھی ان کا عوام کئی پر مشکل میں آتا ہے تو وہ جاتے ہیں وہ لوگوں سے بات کرتے ہیں جو ان سے مدد ہو سکتے ہیں سرکار کیوں سے اس کو کرنے ہی کوشش کرتے ہیں اس بار کیونکہ پہلے ہی چیتاو نے آگئی تھی لہذا سرکار نے سرکاری مشینڈی تھی اس کو ایکٹیویٹ کر دیا تھا اس کی وجہ سے جانمال کا نقصان کافی کم ہوا ہے اور جن لوگوں کے گھروں کو نقصان پہنچا ہے یا جن کو سرکتے ساموں پر بریجا گیا ہے تو وہاں پر کھانے پینے کی بھی سرکار نے پوری برستہ کری اور پانی ابھی بھی کافی بڑا ہوا ہے علاقوں میں سراج مکہ منطری دیکھیں گے ہوای سروے کے ذریعے کی نقصان کتنا ہوا ہے اس طرح لوگوں کو آرچنگ مدد دی جا سکتی ہے تو اعلان بھی کرتے ہیں وہاں کے جن پرسنیٹی ہیں جو سرکاری ہیں ان سے جو فیڈ بیک لیں گے دیر رات تک انہوں نے بیٹھ کے آیوجت کی جس میں سی ایس پی تھے آفدہ رات منطری گوین میگوال وہ بھی موجود تھے تو پورا فیڈ بیک لے کر کے زمینی حالات کی پوری سچائی یہاں سے جان کر کے اور پھر من بنا کر کے جا رہے ہیں جو بھی لوگ اس وقت پریشانی جھیل رہے ہیں ان کی تکلیف کو دور کرنا ہے مجھے اور جو بھی انہیں نظر آئے گا تو وہ مدد کی کوشش کریں گے ٹیک اپ ہو گیا ان کا یہاں سے اور تھوڑی دیر بعد میں اترنا ہی ایر ویٹ سے پہنچیں گے اور دن بر آج ہیلیکوپٹر سے کئی جگہوں پر دورہ کریں گے اور جانیں گے کہ آخر بیپر جو توفان نے جتنا کہر پر پایا ہے اس علاقے پر اس طرح سرکار جو ہے لوگوں کی جو ہے یعنی کی ان جکموں پر مرہم کر سکتی ہے تو سرکار تیار ہے مشین جی تیار ہے اور سی ایم جو ہے آج اپنے عوام کے بیچ میں جا کر کے اور ان کی تکلیف ساجہ کریں گے بابولاد چونکہ لوگوں سے ملنے کا بھی کارکرم ہے بارٹ پرباوت لوگوں سے ملیں گے ان کا حال جانیں گے تو کیا کسی راحت پیکج کی بھی امید کی جا سکتی ہے آج بابولاد سروے ہوگا اس کے بعد ہی ساری چیزیں ہوتی ہیں ویسے انیشل سٹیج پہ جو ساری عدکاری ہوتے ہیں کلیکٹرز ہوتے ہیں ان کو پوری چھوٹ ہوتی ہے کہ وہ جتنا بھی سنبھو ہوتا ہے وہ پوری طور پر رات کی گوشنا کرتے ہیں لوگوں کو امداد پہنچاتے ہیں تو مکہ مند دیکھیں گے اس کے بعد میں ساری چیزیں سر ہوں گی لیکن آج وہ نجزیق سے دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کیونکہ بپرزور نے بہت پریشان کیا ہے خاص طور سے ساتھ اور کے علاقے کو بارڈ میر سے جو سٹھا ہوا علاقہ ہے جالور جلے سیروہی میں رار سمند میں پالی جلے میں کافی پریشانیاں ہوئی ہیں ابھی بھی آزاروں لوگ جو ہیں اپنے گھروں میں نہیں ہیں ان کو سرکار نے محفوظ مقامات پر منتقل کیا ہے تو ایسی صورت میں آپ مان سکتے ہیں کہ سرکار اس گھڑی میں اپنے عوام کے بیچ میں جا کر کے پردیش کا مکھیہ ان کو یہ احساس کرے گا کہ نہیں آپ اکیلے نہیں ہیں میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں آپ ہی کوئی تکلیف ہے تو وہ میری تکلیف ہے اور آج وہ ساری چیزیں درست کر لینا چاہتے ہیں کہ وقت رہتے ہیں جن لوگوں کو جن جن چیزوں کے درکار ہے کھانے پینے کے سامانے کئی کمی تو نہیں آگئی ہے پینے کے پانے کا صحیح پربند ہو دوہ کا انتظام ٹھیک سے ہو ایس ڈی آر ایف ڈی آر اپ کی کئی اور ضرورت ہے تو وہاں پر بھی لوگوں کو بیجا جائے لے گی فیلہائی جو ہے کوئی فسا ہوا نہیں ہے سکون کی بات ہی ہے وہ لوگوں کو پوری طرح سے سرکار نے نگرانے میں رکھا کہ کہیں سے بھی کوئی خبر آئی تو وہاں پر تطکال جو ہے ساہی تھا پہنچانے کی کوشش ہوئی رات کرمی وہاں پر پہنچے اور ایس ڈی آر ایف اور ای ڈی آر اپ کے بیچ کوڈنیشن بہت اچھا تھا کیونکہ مونیٹرنگ جائپور سے ہو رہی تھی اور اس پانے ادھکاری لگا تھا سمبرک میں تھے تو رازستان میں ٹھیک ہے لوگوں نے تکلیفیں دہلی ہے لیکن اتنا نقصان نہیں ہوا جس کی آشن کا جتائی جاری ہے جے اس کے علاوہ پرمدان اگر بات کریں کہ بارد پرباویت علاقوں میں بھی جائیں گے لوگوں سے بھی ملاقات کریں گے پرمدان کیا روٹ تیار کیا گیا ہے کیونکہ وہاں پر پانی بھرا ہوا ہے کیا پانی وہاں پر اترا ہے کوئی وشش انتظام کیے گئے ہیں سی ایم کے وہاں پر پہنچنے کے لیے دیکھیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ سی ایم جو ہے وہ ڈھوک گاؤں میں جہاں پانی کا بھرا ہوا تھا وہاں جائیں گے وہاں کے لوگوں سے ملاقات کریں گے وہاں کی حالاتوں کے جائے جائیں گے لوگوں سے مل کر کے انہیں آسواست بھی کیا جائے گا کہ آپ کی کسی بھی تکلیف ہیں اس کو تکلیف کو دور کیا جائے گا اس کے ساتھ ہی رات کو دیر رات تک اندھکاریوں نے تیاریوں کیونکہ اچانک جو دورہ منا ہے تیاریوں کو جو انفیم روپ دیا گیا ہے سی ایم کچھ ہی سمیں بعد میں اترلائی پہنچیں گے اس کے بعد میں چوہٹن میں جو ایک سباہ بھی رکھی گئی ہے کچھ لوگوں کے ساتھ میں جو سباہ کو سمجھت کریں گے اس دوران ہو سکتے ہیں کہ مکہ مندری کچھ گوزنائیں کر دیں کچھ لوگوں کی راہت کی بات یہاں پر ہو سکتی کیونکہ کہا جاتا ہے کہ آسو گیانوت کو کچھ چیز دیکھتی ہے تو وہ سویدن سلطہ کے ساتھ میں لوگوں کے لیے ان کا دل ہمیسہ ہر سمیں کھلا رہتا ہے اور جیسے باتیں سی جاتی ہیں وہ یہاں پر آ سکتی تو ایسے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ مکہ مندری آسو گیانوت آج کچھ لوگوں کو راہت دینے کی کچھ بات کر سکتے ہیں کچھ گوزنا کر سکتے ہیں لیکن لوگوں سے مل کر کے ان سے بات چیز کریں گے تاکہ جو لوگ تکلیف میں رہے ہیں چار پازن جن کے گھروں سے وہ باہر ہے کئی ایسے گھر ہے جن پر ابھی تک وہاں پی جان نہیں پائے ہیں گھر کھالی ہے کیونکہ پانی کا بہا ہو ہے تو ایسے ایک علاقے جہاں جہاں پر تکلیف والے ہیں وہاں سے ان لوگوں سے ملاقات کریں گے ملاقات کرنے کے بعد میں عدی کاریوں سے پورا فیڈویل لیں گے حالانکہ میں بتانے چاہوں گا کہ جو عدی کاریوں ہیں انہوں نے پوری ریپورٹ پیار کر دی گئی ہے کیونکہ جیسے ہی باری کا دور تھما تھا اس کے بعد میں زلہ کلکٹر نے عادی سکتی حتی بلکل پرمدان نظر بنائے رکھئے گا آپ ڈیٹ آپ سے لیتے رہیں گے اس دورے کو لے کر فیلال آپ دونوں ساتھیوں کا بہت شکریہ تمام جانکاری دینے